اسلام علیکم دوستوں آج ہم تاریخ کے صفحات میں گم ایک ایسی کہانی بیان کرنے جا رہے ہیں جو کہ عشق و مستی کے جذبے سے سجی ہوئی ہے یہ کہانی ہے سندھ کی مشہور ہستی شاہ عبداللطیب بھٹائی کی زیادہ تر لوگ انہیں ایک صوفی بزرگ اور ایک شاعر کے طور پر جانتے ہیں مگر دوستو ان کی زندگی کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جسے شاید ہماری نوجوان نسل نہیں جانتی اور وہ ہے ان کی داستانِ عشق ستروی صدی عیسوی میں حیدر آباد حالہ سندھ کے ایک قریبی گاؤں بھٹے پور میں سید حبیب شاہ نامی ایک شخص رہا کرتے تھے آپ کا تعلق نہایت علمی اور عدبی گھرانے سے تھا مورخین کے مطابق امیر تیمور آپ کے آباؤ اجداد کے عقیدت مندوں میں شامل تھا اور اسی نے حبیب شاہ کے خاندان کو یہاں لاکر بسایا تھا حبیب شاہ نے اولاد کی خاطر تین شادیاں کی مگر آپ اولاد کی نعمت سے محروم رہے پھر ایک روحانی بزرگ سید حاشم شاہ کی دعا سے سید حبیب شاہ کے گھر ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جس نے سندگی دھرتی کو اپنے کلام و کردار سے محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بنا دیا یہ ہستی شائر محبت صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیب بھٹائی کی تھی بیٹے کی پیدائش کے بعد شاہ حبیب حالہ چھوڑ کر کوٹری آ کر آباد ہو گئے ان دنوں کوٹری کا جاگیردار نواب مرزا مغل بیک ارغون تھا یہ سید حبیب شاہ کی ولی صفت شخصیت سے بے انتہا متاثر ہوا اور آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گیا مغل بیک کی حویلی میں جب کوئی بیمار ہوتا تو وہ سید حبیب شاہ کو دم دعا کرانے کے لیے لے جاتا ایک مرتبہ اس کی نوجوان بیٹی سیدہ بیمار پڑی تو اس نے سید حبیب شاہ سے حویلی چلنے کی درخواست کی اس روز حبیب شاہ خود سخت بیمار تھے اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے شاہ لطیف سے کہا کہ تم جا کر مغل بیک کی بیٹی کو دم کر آؤ اور پھر وہ واقعہ رونما ہوا جس نے شاہ لطیف کی دنیا زیرو زبر کر دی جب حویلی کے زنان خانے میں جاگیردار کی بیمار بیٹی نے پردے میں سے اپنا ہاتھ باہر نکالا نوجوان نے اپنے والد محترم کی تقلید میں نبز دیکھنے کی خاطر اس کی نازک اور گوری کلائی تھامی تو نوجوان کی نگاہیں وہیں جم گئیں بے خودی کے عالم میں زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے جس کا ہاں سید کے ہاتھ میں ہو اس کے لیے کیسا دکھ اور کیسی بیماری جب کافی دیر نوجوان ہتھ ہمیں یوں ہی دیکھتا رہا تو پردے کے پیچھے بیٹھی نوجوان لڑکی نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھیچا اس وجہ سے پردہ ہٹ گیا اور دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں کنیزوں نے جلدی سے جاگیردار کی بیٹی کو اٹھایا اور اسے اندر لے گئیں لیکن نوجوان اردگرد سے بلکل بے خبر ایسے ہی بیٹھا رہا جاگیردار سیدوں کے اس خاندان سے بہت عقیدت رکھتا تھا لیکن اسے سید زادے کی یہ حرکت بلکل پسند نہ آئی دوسری طرف سید زادے کی دنیا ہی بدل گئی اس جلوے کی یادوں کے ساتھ سید زادے کا دل دھڑکتا رات کے اندھیرے میں جاگیردار کی ہویلی کی طرف چل پڑتا اور ہویلی کے قریب جا کر کھڑا رہتا کہ نہ جانے کب دیدارے یار ہو جائے جاگیردار وسیع و عریض زمین کا مالک تھا اور اپنی جاگیر میں اس کی حیثیت بادشاہ کی مانن تھی وہ کیسے یہ برداشت کرتا کہ بے مال و مطا فقیر کا لڑکا اس کا داماد بنے چنانچہ اس نے اس قسم کے حالات پیدا کر دیئے کہ شاہ حبیب کو کوٹری سے رخصت ہونا پڑا لیکن ان کے لڑکے شاہ لطیف کی نگاہیں اب اسی جلوے کی متلاشی تھی جو سیدہ کے نازک ہاتھوں میں انہیں نظر آیا ان کے دن رات کا چین اڑ چکا تھا جذب و مستی کی کیفیت میں اکثر گھر سے نکل جاتے کئی کئی روز سہرہ کی خاک چھانتے رہتے انہیں نہ آگ اگلتا سورج متاثر کرتا اور نہ انگارہ ہوتی ریت سے پڑھنے والے پیروں کے چھالے بس اپنے محبوب کی تڑپ اور بے تابع سے مجبور جنگلوں اور بیابانوں میں گھومتے رہتے ان کے والد شاہ لطیف کو انہی بزرگ حاشم شاہ کے پاس لے گئے جنہوں نے ان کی پیدائش کی دعا کی تھی حاشم شاہ نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا ابھی عشق کی ابتدائی منازل میں ہے پھر ایک دن شاہ لطیف اپنے گھر سے ایسے نکلے کہ تین سال تک مختلف ریگستانوں اور جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے بلوچستان تک جا پہنچے تھٹا کے مقام پر بلند پایا صوفی بزرگ مغدوم محمد موئین نے جب آپ کی اس کیفیت کو دیکھا تو شاہ لطیف کو اپنے پاس روک لیا اور اس پروان چڑھتے عشق مجازی کو عشق حقیقی میں تبدیل کر دیا محمد موئین نے آپ کو سمجھایا کہ تم جس چیز کو جنگلوں اور ریگستانوں میں ڈھون رہے ہو وہ تو دراصل تمہارے اندر ہی ہے اور شاہ لطیف کو عرفانیت کے ایسے راستے پر گامزن کیا جہاں سکون ہی سکون تھا اپنے مرشد کی ہدایت پر شاہ لطیف سترہ سو تیرہ میں اپنے والدین کے پاس واپس پہنچے وہاں کی تو دنیا ہی بدل چکی تھی چند افراد نے ذاتی دشمنی کی بنا پر مرزا مغل بیگ ارغون کی حویلی پر حملہ کر دیا تھا اور اس گھرانے کے تمام مردوں کو قتل کر کے تمام مال و دولت لوٹ کر لے گئے تھے مرزا خاندان میں سے صرف چند خواتین اور ایک نو عمر لڑکا باقی رہ گئے تھے ان خواتین نے اپنے اس عذاب کا سبب سیدزادے کی ناراضکی کو ٹھہرایا جب انہیں اطلاع ملی کہ شاہ لطیف واپس لوٹ آئے ہیں تو یہ دوڑے دوڑے شاہ لطیف کے پاس معافی مانگنے کی غرص سے حاضر ہوئے اور اپنی بیٹی سیدہ کی شادی شاہ لطیف سے کرنے کی گزارش کی جن کی خاطر شاہ لطیف نے دردر کی ٹھوکریں کھائیں تھی آج قدرت نے انہیں ان کی جھولی میں ڈال دیا لیکن شاہ لطیف اپنی محبت پا لینے کے بعد یادِ الٰہی سے غافل نہیں ہوئے عشقِ حقیقی کی جو شما آپ کے دل میں روشن ہوئی تھی اس میں مزید اضافہ کیا اور روحانیت کے آلہ مقام پر فائز ہوئے آپ عوام میں اپنی شائری کے حوالے سے بہت مشہور ہیں آپ کی شائری محبت امن اور پاکیزگی کا درس دیتی ہے دوستو یہ داستان ہمارے لئے ایک مثال ہے کہ اگر ہم اپنی چاہت کو اللہ تعالی کی چاہت پر قربان کر دیں تو خدا تعالی ہماری چاہت کو ایسے ذرائع سے ہم تک پہنچاتا ہے کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے